اسلام علیکم ریجیم چینج میں ایک بہت عجیب مطالبہ یہ کیا کہانی ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل واؤ پاکستان سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ فوج کے بجٹ میں بہتر عرب روپے کا کی کمی کی جائے ریجیم چینج کے مختلف سیکشن تھے اور مختلف اہداب تھے ایک حدف یہ تاکہ آپ نے کرپ لوگوں کو لے کے آنا ہے تاکہ ان کو ہینڈل کرنا آسان ہو دوسرا یہ کہ پاکستان کو اپنے دوستوں سے دور کرنا ہے جس میں چائنہ ہے ریشیا ہے ان ممالک کی ہے تیسری ایک بڑی خطرناک قسم یہ تھی کہ پاکستان کو اس ریجن میں ہندوستان کے تابع لانا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کو یہاں تاندار بنائیں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت دی جائے جس پہ اندر خانے یہ ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے جو باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے پہ اعتراض نہیں کریں گے اور روس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کو دیکھ کے اب ہم سلامتی کونسل کی مستقل نشست کے لیے ہندوستان کی حمایت کریں گے یہ اس خطے میں پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرے کی بات بن جائے گی کہ آئندہ سے کوئی بھی چیز ہوگی تو ہندوستان کا ہاتھ ہمارے اوپر دہشت کی طرح رہے گا چوتہ ایک ریجیم چینج کے اہداب تھے پاکستانی فوج کو کمزور کرنا عوام میں اس کے خلاف پروپیگنڈے سے بدزنی پیلانا اور اس کے جو بجٹ ہے اس کو ہندوستان کے مقابلے میں بہت کم کرنا تاکہ ان کی جنگی صلاحیت متاثر ہو جائے اب ایک عرب ڈالر ہمیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے اور ان کے مطالبات عجیب عجیب آ رہے ہیں اب یہ مطالبہ بہت عجیب ہے کہ آپ بہتر عرب روپے فوج کی بجٹ میں کم کر دیں یہ انکشاف حارون رشید صاحب نے اپنے پروگرام میں کیا ہے جو بہت ہی جید صحافی ہیں اور باخبر ہیں ان کو اندر کی خبروں کا پتہ ہوتا ہے ایک اور مطالبہ بھی آیا ہے کہ آپ چائنا سے جو لون لے رہے ہیں یا جو انویسمنٹ آ رہی ہے اس کا لیول بھی کم کیجئے گا یہ اب ان کے حکم آ رہے ہیں اور امپورٹڈ حکومت میں اتنا جگرہ نہیں ہے کوئی ان چیزوں کی مخالفت کر سکے تو آئندہ دنوں میں جس طرح عوام پہ ایک عذاب مسلط کیا گیا ہے مہنگائی کی شکل میں اور پاکستان پہ کچھ اور مصیبتیں مسلط ہو رہی ہیں جس کی لانگ ٹرم میں انتہائی نقصاندے اثرات ہوں گے اس ریجن میں پاکستان کو مستقل غلامی میں دھکیلنے پہ پتہ نہیں ان لوگ جو اندر کے میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کو کیا ملا ہوگا عوام اس حکومت پہ اعتبار نہیں کر رہی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا اعتماد نہیں ہو رہا آج انہوں نے بزنس کمیونٹی کے کمر میں ایک اور چورا گھومپا ہے کہ سود کی شرعہ جو تیرہ شرعہ پچاس تھی اس کو پندرہ فیصد پہ لے کے گئے ہیں تو آلریڈی مارکیٹ انتہائی ڈی سٹیبل ہے انویسٹر پریشان ہے اس سے جو سرمایہ دار ہیں یا جو کارخانہ دار ہیں وہ دیوالیا کی طرف چلے جائیں گے اتنے ہائی لون پے کرزے لے کے بینکوں سے تو پھر آپ ایکسپورٹ ریٹس میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے جو آپ کے پاس آورڈر ہوں گے وہ کینسل ہو جائیں گے آپ کی پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش کی کم ہے آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش نے اس سال پچاس ارب ڈالر ایکسپورٹ کا ٹارگٹ پورا کیا جبکہ ہم چوبیس ارب ڈالر میں پنسے ہوئے ہیں بنگلہ دیش نے کب کا ایم ایف کو خدافز کا ہوا ہے جبکہ ہم ابھی تک اسی ایک ارب ڈالر کی منت ترلے اور بیکاری بن کے مانگ رہے ہیں تو اس ریجن میں پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں مجھے امید ہے کہ جو باخبر لوگ ہیں جو طاقتور ادارے ہیں ان کو اس کی خبر ہوگی لیکن اب ڈیجیٹل کا دور ہے ہر چیز سے عوام بھی باخبر ہیں اور عوام میں ان باتوں سے بیچینی پیلتی ہے جو ریاست کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے صحیح قیادت عوام کو چننے کا موقع دیجئے گا ان سارے مسئلے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن آپ نے بلاول بٹو کو دیکھا ہے کہیں اب روانڈا کے دورے پہ جا رہے ہیں وزیر خزارہ ملک نہیں آ رہا ساری دنیا گھوم رہا ہے ملک نہیں آ رہا آپ نے میڈیا پہ کبھی اس کی کوئی خبر سنی ہے کچھ نہیں نہ اس نے مضمت کی ہے کہ انڈیا کو سلامتی کونسل کی مستقل نشست مل رہی ہے تو ہم مضمت کرے کسی نے مضمت نہیں کی نہ حکومتی سطح پہ نہ وزارت خارجانے نہ وزیری خارجانے نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے جو انتہائی تشویش کی بات ہے اللہ پاکستان پہ رحم کرے پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات شکریہ